Welcome all of you to my channel EZI IT Education ایرے دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید کہ آپ سبھی لوگ مزے میں ہوں گے میرے طرف سے آپ سبھی لوگوں کو سلام نمستے اور سستری اقال آج اکاؤنٹ مینٹنگ کرنے کے لیے بہت سارے سوفویئر ناظر میں موجود ہیں جسے جو اچھا لگتا ہے اسے وہ استعمال کرتا ہے مگر انہی میں سے ایک سوفویئر کا نام تیلی اکاؤنٹنگ اپلیکیشن ہے یہ اپلیکیشن ہندوستان کے بینگلور میں صرف اپنی ضرورت کے لیے بنایا گیا تھا مگر بعد میں اسے عام لوگوں کے استعمال کے لیے بازار میں چھوڑ دیا گیا اس میں کئی ورزن موجود ہیں گاہے بگاہے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے اور نئے ورزن آتے رہتے ہیں آج میں تیلی اپلیکیشن کا وہ فیچر بتانے جا رہا ہوں جو کسی بھی اکاؤنٹ لیجر کو گروپ میں رکھا جاتا ہے تو اب دیر کس بات کی یہ رہا ہمارا آج کا ویڈیو کا ٹاپک مینٹیننگ گروپس ان ٹیلی پرائیم ویتھ ایک جامپل اداہرن کے ساتھ ٹیلی پرائیم میں سموہ بنائے رکھنا ٹیلی پرائیم میں آپ کے خاتوں کو پرابھاوی دھنگ سے بیوستیت اور ورگی کریت کرنے کے لیے سموہوں کو بنائے رکھنا آوشک ہے سموہ سمان کھاتا بہی کھاتوں کو اوچیت شرینیوں کے انترگت ورگی کریت کرنے میں مدد کرتے ہیں جس سے ویتیہ ڈیٹا کا پرابندھن اور ویشلیشن کرنا آسان ہو جاتا ہے یہاں ایک اداہرن کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ آپ ٹیلی پرائیم میں گروپ کیسے بنائے رکھ سکتے ہیں ان ٹیلی پرائیم مینٹیننگ گروپس is essential for organizing and categorizing your accounts effectively groups help in classifying similar ledger accounts under appropriate categories making it easier to manage and analyze financial data here is how you can maintain groups in tally prime with an example example حرثات اداہرن آئیے ABC انٹرپرائیز نامک کمپنی کا ایک سرل اداہرن دیکھیں جو electronic اتپاد بیچتی ہے ہم ان کے بیوسائی کے لیے پراسنگک سموہ اور کھاتا بہی کھاتے بنائیں گے let's consider a simple example of a company named ABC enterprises that sells electronic products we will create groups and ledger accounts relevant to their business step one creating groups یعنی سموہ بنانا number one primary groups پراتمک سموہ یہ مکہ شڑینیاں ہیں جن کے انترگت آپ اپنے کھاتا بہی کو ورگ کریت کریں گے اس اداہرن میں ہم سمپتی دینداریاں آئے اور بیائے جیسے پراتمک سموہ بنائیں گے these are the main categories under which you will classify your ledger accounts in this example we will create primary groups like assets liabilities income and expenses gateway of tally go to gateway of tally accounts info groups create create primary groups پراتمک سموہ بنائیں assets یعنی سمپتی liabilities یعنی دینداریاں income अर्थात آئے expenses یعنی خرچ یا بیائے number two subgroups اپساموہ پرتیک پراتمک سموہ کے انترگت خاتوں کو اور ادھکورگی کرنے کے لیے اپساموہ بنائیں ادھارن کے لیے بیائے کے انترگت آپ کے پاس پرشاسنک بیائے اور بکرے بیائے جیسے اپساموہ ہو سکتے ہیں under each primary group create subgroups to further classify accounts for instance under expenses you can have subgroups like administrative expenses and selling expenses پراتمک پراتمک سموہ کے انترگت اپساموہ بنائیں create subgroups under relevant primary groups under expenses یعنی خرچ کے انترگت administrative expenses پرشاسنک بیائے selling expenses بکری کا خرچ step 2 creating ledger accounts بہی کھاتے بنانا ایک بار جب آپ سموہ بنا لیتے ہیں تو آپ کھاتا بہی کھاتا بنا سکتے ہیں اور انہیں اپیوکت سموہ کو سوپ سکتے ہیں once you have created groups you can create ledger accounts and assign them to the appropriate groups gateway of tally accounts info ledgers create پر جائیں go to gateway of tally accounts info ledgers create بہی کھاتے بنائیں جیسے create ledger accounts such as cash under assets bank account under assets sales under income purchase under expenses rent expenses under administrative expenses advertising expenses under selling expenses step 3 سموہ سارانس دیکھنا viewing the group summary سموہ اور کھاتا بہی کھاتے بنانے کے بعد آپ سموہ سارانس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کھاتے کیسے بیوستی تھے after creating groups and ledger accounts you can view the group summary to see how your accounts are organized gateway of tally display کھاتا پستکیں سموہ سارانس پر جائیں go to gateway of tally display account books group summary یہاں آپ سموہ اور کھاتا بہی کھاتوں کا پدانو کرم ان کے شیس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں here you can see the hierarchy of groups and ledger accounts along with their balances step 4 making adjustments یعنی سمائیو جنم کرنا جیسے جیسے آپ کا بیوستی بڑھتا ہے یا بدلتا ہے آپ کو اپنے سموہ اور کھاتا بہی کھاتوں میں سمائیو جنم کرنے کی آوشکتہ ہو سکتی ہے آپ آوشکتہ نسار نئے سموہ اور کھاتا بہی کھاتوں کو سمپادیت یا بنا کر آسانی سے ایسا کر سکتے ہیں as your business grows اور changes you may need to make adjustments to your groups and ledger accounts you can easily do this by editing or creating new groups and ledger accounts as needed step 5 generating reports یعنی report تیار کرنا انت میں آپ اپنے بنائے گئے سموہ اور کھاتا بہی کھاتوں کے آدھار پر ویبھن ریپورٹ تیار کر سکتے ہیں جیسے trial balance lab اور حانی ویورن اور balance sheet یہ ریپورٹ آپ کی کمپنی کے ویتی پردرشن کے بارے میں جانکاری پردان کرتی ہے finally you can generate various reports based on your maintained groups and ledger accounts such as the trial balance profit and loss statement and balance sheet these reports provide insights into your company's financial performance teliprime training groups effectively in teliprime you can ensure that your financial data is well organized making it easier to manage and analyze for better decision making thinking thanking you all for listening me patiently please like share comment and subscribe my channel